ہلو ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں جیل بھرو تحریک جو عمران خان سٹارٹ کرنے والے ہیں کیا ہے یہ جیل بھرو تحریک عمران خان کے موہ سے کچھ اس کے بارے میں سننے جا رہا ہے ہم چیئرمنٹ عمران خان اناؤنسٹ کی سٹارٹ جیل بھرو تحریک جو کیا سین چل رہا ہے یہ نئی تحریک نئی موومنٹ کس طریقے سے کیوں اور چلا رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں ویڈیو کو پچیس میں کو جب ہمارے پر تشدد ہوا تو اگر اس وقت ہم فیصلہ کر دیتا ہے میں فیصلہ کر دیتا ہے جو ہم نے پلان بنایا تھا دھرنا دینے کا مجھے پتا تھا کہ اگلے دن خون خرابہ ہونا ہے کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا لوگوں کے پر کہ وہاں غصہ تھا ہم سارے ہمارے ورکرز میں سب میں غصہ تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ اگلے دن کلیش ہونا ہے اور خون خرابہ ہونا ہے انتشار پھیلنا ہے میں نے وہ کال آف کر دی جو لانگ مارچ تھی پچیس کی صبح کو کال آف کر دی چھبیس کی صبح پھر چھبیس نویمبر کو جب لاکھوں لوگ اس اپنڈیگن پہ پہنچے اور ہم نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم ادھر سے پھر اسلام آباد جائیں گے پھر جب میں نے دیکھا کہ جتری تعداد لوگوں کی تھی اگر وہ اسلام آباد چلتے تو وہاں پھر کلیشنز ہونے تھے انتشار ہونا تھا اور پھر ہمیں خوف تھا کہ کلیشز ہونے تھے اور اس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیلنا وہ پھر کال آف کر دی اور فیصلہ کیا اپنی گورنمنٹس کرانے کا اب ہمارے پاس دو راستے ہیں جو یہ کر رہے ہیں ملک گیر ہم سٹرائکز پی آجائم ڈیمونسٹریشنز یہ کی راستہ ہے یہ بھی ویسے جمہوریت جمہوریت کا راستہ ہے لیکن معیشت کا اتنا برا حال ہے کہ اگر ہم اس راستے پر نکل گئے تو مزید اور نیچے جائے گا اس لیے میں آج اپنے سارے ورکرز کو پاکستانی قوم کو آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا ساری میں اپنے نوجوانوں کو قوم کو لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پر نکلیں جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہوئی ہے اس وقت ہم ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے خوف زدہ کر دیں گے اور ہم کسی طرح چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اجازت دے دیں گے ان چوروں کو پھر سے اپنے پر مسلط کرنے کے لیے تو یہ ہم ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں تو ساری پارٹی کو اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آگیا ہے ہم تیاری کریں میں کال دوں گا آپ سب تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی اور جیسی میں آپ کو سگنل کروں گا تو سارے ہمارے لوگ نکلیں گے اور ہم اپنی جا کے گرفتاریاں دیں گے گرفتاریاں دیں گے ایک ہی دفعہ ان کو پتا چل جائے کہ قوم کھڑی کدھر ہے ہمیں پتا ہے جیلوں میں کتنی کپیسٹی ہے اور مجھے پتا ہے کہ قوم کتنی تیار ہے نکلنے کے لیے تو ان کا بھی شوق پورا ہو جائے گا دیکھ لیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے اس لیے میں آج ساروں کو تیار کر رہا ہوں اور میرے آپ نے سگنل کی انتظار کر دی یہ تو جیلوں میں اتنی جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں میں جتنی پبلک نکل رہی ہے سڑکوں پر جتنی جو سڑکوں میں جلسے ہو رہے ہیں نکل رہی ہے ان میں آ رہی ہے پبلک اتنی جیل کی قیبیسٹی ہوگی کہیں بھی کسی بھی شہر میں نہیں ہوگی نہیں ہوگی بھائی جیل میں جاؤ اپنی گرفتاری دو یہ کیا مومنٹ چلا رہا ہے الگی ایک لیویل کا انہوں نے پلان بنایا ہے کہ جب میں دیڑ دوں گا تو آپ کو نکلنا ہوگا اور اس میں جاؤ اور اپنی گرفتاری دے دو گار خطردہ کہ بھائی ہوش ہوڑ جائیں گے لوگوں کے میرے حساب سے تو اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ راستے بند ہوتے جا رہے ہیں راستے نہیں ہیں جو ایسے سڑکوں پر نکلیں گے جیسے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو جلسے تھے جو ان کی ریلی چل رہے تھی اس کو روک دیا کال آف دے دیا انہوں نے تاکہ وہ روک جائے اور زیادہ بھگدڑ اور زیادہ ہنگامے نہ ہوں روڈز پر لوگ مرے نہیں زیادہ جو جھگڑے والی سین ہے وہ نہ بنے اس لیے انہوں نے ایسے کیا لیکن اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہسی خوشی جا کر گرفتاریاں دیں گے تو یہ مومنٹ کب اسٹارڈ ہوگا یہ دیڑ بتائیں گے دیں گے اس کے بعد بہت تگڑا سین ہونے والا ہے میرے حساب سے کہ یار جیل میں جاؤگے تو جب جگہ ہی نہیں ہوگی کتنے لوگ بھر لیں گے اس کے اندر کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ دیکھنا بہت عجیب سا لگ رہا ہے کہ ایسا اگر ہوگا امران خان جب اگر اس کی کول دے دیں گے ہو سکتا ہے پلان چینج ہو جائے لیکن اگر ایسا ہوا تو بہت تگڑا سین ہونے والا ہے کیا کہتے ہو اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائی بائی سائننگ آف